اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کرکٹر محمد شمی کی پتنی حسین جہاں نے ایک بار پھر انڈیا ٹی وی سے ایکسکروزف باتچیت میں شمی پر پلٹ وار کیا ہے محمد شمی نے آج ان پر لگے آروپو کو سیرے سے خارج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آروپو کو ثابت کریں حسین جہاں انڈیا ٹی وی سے باتچیت میں حسین جہاں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس شمی کے خلاف پختہ ثبوت ہے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے سیوگی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھی ساتھ حسین جہاں بھی ہیں آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں حسین جہاں لگاتار آپ نے محمد بھائی کا ذکر کیا آپ نے لگاتار بتایا کہ محمد بھائی یوکے میں رہتے ہیں یہ محمد بھائی کون ہے محمد شمی سے ان کا کیا رشتہ ہے شادی کے بعد جب پہلا دور تھا سمی کا انگلینڈ کا تو میں سمی کے پاس گئی تھی انگلینڈ تو مینچسٹر میں رہتے ہیں محمد بھائی ایکچویلی وہ ہیں انڈیا کے گجرات گجرات صورت کے ہیں میں جہاں تک جانتی ہوں اب وہ مینچسٹر میں اپنی فیملی لے کے رہتے ہیں پھر وہ کسی کے تھرو سمی سے ان کی ملاقات ہوئی ہم اگر دینر اونر کرنے کے لیے جاتے تھے تو محمد بھائی اپنی کار میں لے کے آتے جاتے پک کرتے ہمیں ریسٹورنٹ میں کھلاتے تو ایک ریپو تھا اچھا یہ اتنا میں جانتی ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی ان سب باتوں میں محمد بھائی اتنا کیسے گھوس رہے ہیں مجھے نہیں پتا پھر محمد بھائی کو میں نے کہا کہ آپ اپنا گھر کا پکا والا ایڈریس مجھے دیجئے کیونکہ مجھے ہر حال میں جانکاری کرنا ہے کہ یہ فون آپ کا ہے اور یہ چیٹنگ آپ نے کیا تو وہ کسی صورت اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اُلٹا مجھ پہ گصہ ہوئے کہ مجھے میں اپنا گھر کا ایڈریس آپ کو کیوں دوں گا اور انہوں نے نہیں دیا اگر ان سب باتوں میں کوئی چوڑی نہیں ہے ہر چیز سچائی ہے تو گھر کا ایڈریس تو دے دیں گے مجھے اگر کوئی بوچے گا کہ تمہارا گھر کا ایڈریس کیا ہے وہ بھی جاننے والا آدمی تو میں کیوں نہیں بتاؤں گی اور آپ اس لڑائی جو آپ کو لڑنی پڑ رہی ہے بلکل اکیلی لڑنی پڑ رہی ہے آپ کے پاس ایک چھوٹی بچی بھی ہے گھر میں کوئی ہے نہیں آپ کے جو اس سمیں مدد کر سکے تو یہ جو دور ہے یہ اب کتنا مشکل ہے یہ جو سفر جو کہہ سکتے ہیں جو یہ دور اب آیا ہے یہ کتنا مشکل ہے میں سمیں کے ٹورچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس کی فیملی کے ٹورچر کے بارے میں میں نے بتایا اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو ایسے رول کر لیا تھا کہ میری لائیو ایسے ہی چلنے والی ہے مجھے ایسے ہی جینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ سارا سامنا یہ سب چیزیں یہ فون وغیرہ یہ سب جب میرے سامنے کھلا تو کھلنے کے بعد جس دن سے یہ فون میں نے دیکھا اس دن سے لے کر آج تک پکا چار دن ہو چکا چار دن سے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئی ہوں مجھے نیند نہیں آتی مجھے ٹینشن ہوتی ہے میرے ہزبن نے مجھ سے اتنا بڑا فروٹ کیا اتنا بلاف کیا میں اس کی بیوی ہوں اور بیوی ہوتے ہوئے اس نے مطلب ینگ لڑکیوں سے عمردراز لڑکیوں سے مطلب ہر عمر کی لڑکیوں سے پھر مطلب ہر دیس کی لڑکیوں سے اتنی گندی گندی اور واہیات چاٹنگ اس نے کرا کہ یہ میرا دل کو برداست ہی نہیں ہو رہا ہے میں بہت بڑی صدمے میں ہوں مجھے بھوک نہیں لگتی میں کھانا نہیں کھاتی ہوں ابھی بھی مجھے کچھ بھی نہیں کھایا گیا آپ میرے پلیٹ میں میٹ سے پوچھ لو کہ میں کھا رہی ہوں کچھ چائے بھی لے تھی ہوں دبردستی پینے کے لیے تو تھوڑا لے کے رکھ دیتی ہوں میرا مجھے برداست ہی نہیں ہو رہا ہے کسی حال بھی جو یہ اتنا بڑا بے وفا نکلے گا اس کی بے وفائی مجھے کسی صورت برداست نہیں ہو رہی ہے نہایتی اللہ تعالی کا بہت ہی بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ میں کیسے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہوں میں کیسے اس لڑائی کو لڑ رہی ہوں میں کیسے اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہوں لیکن اندر سے میں بلکل کھوکلا ہو چکی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو اس دنیا میں ہوئی نہیں اتنا بڑا اس آدمی نے میری زندگی میں بھجال لاکے چھوڑ دیا لال بزار پولیس ٹیشن میں آج آپ نے اور آپ کے جو وکیل تھے آپ لوگ وہاں گئے آپ نے اپنی کمپلینٹ بھی ریجسٹر وہاں کروا دی ہے پولیس نے اس کمپلینٹ کو لے کر آپ کا ایک جو ریسیونگ ہوتی ہے وہ دے دیا ہے تو تھوڑا تو اس بارے میں بتائیے کہ پولیس سے آج آپ کی کیا بات ہوئی آپ کے جو وکیل ہیں کانونی پرکریہ کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے جو بات ہو نہیں تھی ٹوٹل بات ہو چکی ہے جو جو باتیں جو جو میڈیا کے سامنے رکھا سیم تینگ میں نے ان لوگوں کے سامنے بھی رکھا میں نے اپنی کمپلینٹ اپنے لائیر کے ساتھ جا کے میں نے وہاں میں درج کیا ان لوگوں نے اسے ریسیب کیا مجھے ریسیب ک 들어가 اب ان لوگوں کی بات ہے وہ لوگ کیسے ایکشن لیں گے کیا کریں گے کیسے انکیری کریں گے یہ پھلی ان پر ڈیپینڈڈ ہے اس بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے اور شمی جب آج میڈیا کے سامنے آئے جب انڈیا ٹی وی کے سامنے کیمرے کے سامنے انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ وہ آپ سے سمپر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سمپر ہو نہیں پا رہا ہے کیا شمی اس دوران آپ کو فون کر رہے ہیں کیا کچھ ان کی طرف سے یا ان کے کسی پریوار کی صدیت سے کی طرف سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے سمی نے کہا کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سمی جیسا بلاف ماسٹر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دنیا میں بھی ہوگا اگر اسے مجھ سے بات کرنی ہوتی تو وہ کنٹینیو مجھ سے بات کرتا رہتا جب جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کری تب تک میں نے کتنی بار کال کری تو وہ ایک بار اس نے ریسیب کیا تو میں نے سوال جواب کیا تو اس نے مجھے تھیٹ دیا یہ سب کرا اس کے بعد اس نے میرا فون کرنا لینا سب بند کر دیا اگر وہ مجھے کال کرتا تو میرا فون لاغ میں کال کانٹیکٹ میں سارے ڈیٹیلز تو ہوتے کہ اس نے مجھے میسیج کیا اس نے مجھے کال کیا اس نے مجھے بات کرنی کی کوشش کری کچھ بھی نہیں کیا سیکیند بات یہ ہے کہ اگر اسے تھوڑی بھی میرے مجھے لے کر اسے سوٹ آؤٹ کرنی ہوتی تو وہ دھرم سالہ سے یوپی نہیں جاتے وہ سیدھا کولکاتا آتا کولکاتا میں اس کا گھر ہے اپنا فلیٹ ہے اس کی بیوی ہے اس کا بچہ ہے اگر وہ غلط نہیں ہوتا تو کسی بھی حال کسی بھی صورت وہ میرے فلیٹ میں آ کے مجھے بات کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہر کام کرتا وہ ایسا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے وہ گنے گار ہے اسی وجہ سے وہ دھرم سالہ سے ڈیریکٹ یوپی بھاگا ہے اور دھرم شالہ جانے سے پہلے ہی اگر ہم بات کریں کہ دھرم شالہ جانے سے پہلے محمد شمی جب دھرم شالہ جانے سے پہلے ہی وہ فون آپ کے پاس چید آیا تھا جس ایس تی فون کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جب دھرم شالہ کے لئے محمد شمی کو نکلنا تھا اس سے ٹھیک پہلے ہی وہ فون آپ کے پاس آ گیا تھا جس فون میں ساری یہ ڈیٹیلز تھی جی بلکل آ گیا تھا لیکن سمی کے سامنے میں وہ فون نہیں دکھانا چاہتا سب سے پہلی بات ہے وہ فون اور کانڈومز دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ گئے میری جگہ اگر کوئی دوسری بیوی رہتی تو وہ اسے دکھاتی کہ کیا ہے یہ یہاں پہ کیوں چھپا کے رکھا لیکن میں بہخوب جانتی تھی کہ اگر میں اسے فون دکھاؤں گی تو وہ فون مجھ سے چھین لے گا پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گا اور میں بہخوب جانتی تھی اور مجھے اس چیز کا بہت دنوں سے انتظار بھی تھا اور میں نے سمی سے کہا بھی تھا کہ کسی نہ کسی دن مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کری اور وہ مجھے ملا میں نے وہ فون چپ چاپ سے اٹھا کے اسے چھپا دیا سمی کو میں نے پتا چلنے بھی نہیں دیا کہ وہ فون اور وہ کانڈومز مجھے ملے ہیں میں نارملی اسے بیہیپ کرتی رہی وہ تو جس دن مجھے یہ فون ملے ہیں اسی دن وہ بلکل پلان بلین کر کے سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے بھاگ رہا تھا حالانکہ بی ایم ڈابلو کی پیپرس میسنگ تھا اسی کو ڈھونڈنے میں مجھے یہ فون مل گیا اس کے بعد پھر وہ لاغیج واغیج لے کر سب جو ہے تیار کر کے وہاں پہ دور پہ رکھ دیا جب وہ آ کے چیک کیا کہ فون نہیں ہے تو اس کے بعد پھر لاغیج سب سٹور روم میں جتنے لاغیجز تھے سٹور روم میں گھوسا کے ٹی وی دیکھنے لگ گیا پیٹھنا، ہپڑا، تفڑی، لڑائی، جگڑے چلو، بھاگو، نکلو کسی صورت تمہیں نہیں رکھوں گا نہیں کھاؤں گا یہاں کھانا مجھ سے کیا مطلب میرے لئے کچھ بھی مد بنانا یہ ہے، وہ ہے میرے گھر میں فون کر کے بات کرنا پاپا کو دھمکی دینا اسے اسے سب کچھ کر رہا تھا اور میں چھپ چاپ سے دیکھ رہی تھی اور سہ رہی تھی لیکن جب اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا چکھا چھلایا تو اس پہ وہ یہاں سے سب کچھ اٹھا پٹھا کے بھاگنے کا پلاننگ تو تھا ہی اس نے پلاننگ کر کے نکلنا چاہا وہ سمجھ گیا کہ فون نہیں ہے اس کا مطلب گربر بات ہے اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ فون کہاں ہے اس کے بعد جب وہ ڈیلی کے لئے جب نکلا ہے تب نکلنے کے بعد ائرپورٹ سے فون کیا ہے جو ڈرائیور تھا اسے کہ میری ایک ایس ٹی سی فون تھی وہاں پہ وہ فون مجھے مل نہیں رہی ہے وہ فون تم بہت اچھے سے ڈھونڈو اور اگر وہ فون تمہیں مل جائے تو تم مجھے دینا لیکن حسین کو کسی بھی حال میں یہ بات کی پتہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور آج جب انہوں نے انڈیا ٹی وی سے بات چیت کی تو انہوں نے صاف یہ کہا انہوں نے اسی انٹریویو کا ذکر کیا جو انٹریویو میں محمد شمی کا لینے پچھلے ہفتے آئے تھا جس میں آپ بھی موجود تھی ہیں محمد شمی میں موجود تھے انہوں نے اس انٹریویو کا ذکر کیا اور بولا کہ دیکھیں پچھلے ہفتے تو ہماری بہت اچھی بات ہو رہی تھی لیکن ایک دم سے بات اب بگڑ گئی یہ ایک دم سے بات اچھی یوں تھی کہ اگر وہ فون میرے ہاتھ نہیں لگتا تو یہ انٹریویو وہ شاید آپ کو یو پی میں دیتا ٹھیک ہے اور کبھی بھی میری شادی کو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ ہو گیا کبھی بھی اس آدمی نے مجھے میڈیا کے سامنے لاؤ کر انٹریویو دیا ہو یا پھر کبھی بھی میڈیا جیسے آپ لوگ آج اکٹھے ہیں اور ہم کہیں باہر گئے ہیں اور ایک ساتھ ہم سمی اور میں ایک ساتھ اگر کار میں گھوسی ہوں تو پہلے یہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم اوپر جاؤ میں بھی چلی گئی کبھی بھی آپ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ سمی کے ساتھ کھرے ہوئے رہتے کتنے سارے گھٹنائے گھٹی کتنی میڈیا والی باتیں ہوئیں کہیں بھی آپ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں کھڑی ہوں کچھ انٹریویو دوں یا نہ دوں ساتھ میں کھڑی بھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا کچھ فوٹو پوسٹ ہوتے ہوئے جرور دیکھا وہ ہمیشہ یہ شو آف کر رہا ہے کہ میری ایک خوبصورت بیوی ہے بس اتنا ہی اس کے بعد فون ملنے کے بعد جو ہے وہ بلکل پوزیٹیو ہو گیا کیونکہ اسے بہت ڈر لگ گیا کہ فون اگر بائچانس حسین کے ہاتھ میں ہے تو یہ مجھے پتا چلے گا وہ کبھی بھی کوئی بھی پارٹی میں میرے ساتھ نہیں جاتا مجھے بھی نہیں جانے دیتا اس دن ارہولی کے پارٹی میں میری ہی انڈسٹری کے لوگ جو مارڈلنگ انڈسٹری کے لوگ ہیں وہاں پہ پھر بھی یہاں سے بہت مطلب کافی دور ہے سوتھپور وہاں بھی گیا وہاں پہلے انٹرویو دیا میں تو جانتی ہوں کہ وہ انٹرویو دے کے رہ جائے گا اس انٹرویو میں مجھے بھی الاؤ کیا گیا میرا بھی انٹرویو لیا گیا اس کے بعد اس دن پارٹی میں بھی اٹنڈ کیا میں تو سب سب سمجھ رہی ہوں کہ بات کیا ہے لیکن میں نے اس سے کچھ کہا ہی نہیں کیونکہ مجھے اس فون کے اندر میں کیا ہے یہ جاننا میرے لئے بہت زیادہ ہی ضروری تھا اور میں بہت خوب جانتی تھی کہ یہ فون سے مجھے کچھ نہ کچھ جرور ملے گا یہ جو اتنا ٹورچر جی دو سال سے جو اتنا ٹورچر اس نے بڑھا دیا ہے کھلا ڈیوورس مانگ رہا ہے مجھ سے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کری یوپی میں لے جا کے کیا گندی حرکتیں نہیں کری اپنے بھائی کو لے کر کیا کیا نہیں کرا تب میں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ جرور مجھے ملے گا اس فون سے اور شکر ہے میرے اللہ کا کہ اللہ نے میرا ساتھ دیا اور یہ فون میں پیٹن لوگ بھی تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک فون میں پیٹن لوگ ہو تو آپ لوگ اتنے انٹریجنس ہو کوئی بھی کیا پیٹن لوگ آپ کا فون ہے میں کیا پیٹن لوگ کھول دوں گی آپ کھول دیں گے مجھے اس میں سوپٹر ماننا ہی ہوگا اگر میں نے اس میں سوپٹر مارا تو سارے ڈاٹا اڑ جائیں گے لیکن میں سرویس سینٹر میں گئی وہ فون دکھائی انہوں نے سرویس سینٹر میں مجھے ساپ ساپ کہہ دیا کہ اس فون کا پیٹن اگر میں سوپٹر مار کے اگر کھولتا ہوں تو پورا ڈاٹا اڑ جائے گا اس میں کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا تو میں نے کہا چھوڑ دو مجھے سوپٹر نہیں مارنا مجھے کسی حال میں اس ڈاٹا کو نہیں اڑا کنٹینیو میں نے تین دین کوشش کری اس میں پیٹن لوگ کو کھولنے کا اور اللہ نے میرا ساتھ دیا وہ پیٹن کھول گیا اور ناکپور کی جو منجو کا ذکر آپ نے لگتار کیا ہے یہ منجو کون ہے کیا آپ اس کو جانتی ہیں منجو کو یہ جو منجو کا آپ نے لگتار ذکر کر رہی ہیں جسے شمی کے آپ نے یہ بولا ہے کس سمبند ہیں یہ منجو کون ہے میں جتنی بھی لڑکیوں کی بات کہہ رہی ہوں اس میں سے صرف میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو سمی کا بڑا بھائی حسیب احمد ہے اس کی جو سالی ہے سبناس اس کو میں جانتی ہوں جس کے ساتھ سمی نے افیر چلایا یہ کچھ بھی کیا کہ میں لازٹ ٹائم جب ڈیسمبر میں گئی تھی وہاں اور جنوری میں جب میں جنوری تک وہاں رہی ہوں تو وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ وہاں میں تھی اور جس طرح سے ایک بی بی کھانا دینا اٹھنا بیٹھنا ہسی مزاک کرنا جو کرنا ہوتا ہے اس لڑکی کے ساتھ سمی کرتا رہا میرے سامنے ہی یہ ساری چیزیں کرتا رہا لیکن میں برداست کرتی رہی سمی کو سمجھاتے رہی تو وہاں تک اس لڑکی کو میں جانتی ہوں اس کے علاوہ منجو بولیے علشبہ بولیے میتھیو کیا کیا بہت سارے نام ہیں ارپیتہ ہے اور کیا ہے تو ان لوگوں کو کسی کو بھی میں نہیں جانتی منجو کو میں نے چاٹ سے یہ پکڑا جو وہ گندی گندی چیٹنگ ہیں اس کے فوٹوگرابز سیلپی سارے جو ہیں وہ چیٹ سے ہی نکلی ہے اسی کو میں نے فیس بک میں پوسٹ کرا بس میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کی کیا اب آپ یہ آگے کیا چاہتی ہیں کیا کچھ کامپرومائز کا سیچویشن ابھی بھی باقی ہے اب آپ پوری طریقے سے جو کانونی پرکریہ ہے اسی کے تحت آپ آگے بڑھنا چاہتی ہیں میں نے سمی نے گناہ کیا سمی کو اس چیز کے لئے آگے بڑھنا چاہیے لیکن سمی اس چیز کے لئے آگے نہیں بڑھا میں نے تین سے لے کر چار دن لگا تار میں نے خود فون پہ فون فون پہ فون کر کر کے میں نے اس سے بار بار کنونس کیا کہ اپنی گلتی مانگو اپنی گلتی مانو اور مجھ سے معافی مانگو اور مجھے اچھی زندگی دینے کا وعدہ کرو اور جو میاں بی بی کے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرو لیکن اس کے بعد مجھے دھمکی دی مجھے اور بھی زیادہ بتر زندگی دینے کی باتیں کری اور مجھے یہ بھی کہا کہ ایک عورت کی کوئی اوقاد نہیں ہے جو وہ عورت کچھ کر لے اور مجھے یہ بھی کہا کہ تم سے جو بن پڑے تم کر لو اور اسے یہ بھی کہا کہ میں شادی کر سکتا ہوں یا کر لیا ہوں ایسے بھی جو بھی سمجھو تم لیکن میں یہ کر کے رہوں گا تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں نے کرا ہے تو کرا ہے یا پھر کروں گا اس طرح سے مجھے ڈریکٹ انڈریکٹ لی یہ سمجھا دیا کہ وہ دوسری شادی میں انٹرسٹڈ ہے شمی نے یہ کہا ہے کہ انہیں امید ہے بی سی سی آئی بھی ان کے ساتھ اس سمجھ میں کھڑی رہیں گی آپ سے ہماری جب بات ہی دی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ بی سی سی آدھیکاریوں سے بھی سمپر کریں گی کیا اب آپ بی سی سی آئی کا بھی دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی ہیں میں بی سی سی آئی کا دروازہ اس لیے نہیں کھٹ کھٹ آنگی کہ وہ میرے ہزمنٹ کے خلاف یا میرے مطلب محمد سمی کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرے میں دروازہ اس لیے کھٹ کھٹ آنگی کہ بی سی سی آئی کے نظرداری کے اندر بی سی سی آئی کے مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ جو گندی گندی حرکتیں ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس چیز کے لیے میں دروازہ کھٹ کھٹ آنگی اب اس کے وجہ سے سمی کو کیا جھیلنا پڑے گا اس کے لیے سمی ریسپونسبل ہے میں نے حسین ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوزی بات چیت آپ نے سنی محمد شمی کی پتنی حسین جہاں سے صاف صاف انہوں نے آروپ لگائے کہ محمد شمی دھوکے باز ہیں اگر وہ صحیح ہوتے تو دھرم شالہ سے وہ امروحہ جہاں ان کا گھر ہے اتر پردیش میں مانا جاتے بلکہ کولکاتا میں اپنے گھر آتے جہاں ان کی پتنی ہے اور ان کی بیٹی ہے اور بھی کئی ساری باتیں انہوں نے کی موسیقی موسیقی